اچان سہے بزاد وحیگرو جی کا خالصہ وحیگرو جی کی فتح ہمارا بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے الگ الگ بھاشائیں ہیں الگ الگ ریتی رواج ہیں الگ الگ پہناوے ہیں الگ الگ کھان پین ہیں مودی جی بھارت کے سبھی راجیوں کو ایک مالا میں پرونا چاہتے ہیں انہوں نے اس کام کے لیے بندہ سنگھ بہادر جی جو گروہ نانک کے سکھ تھے جن کو گروہ گوبین سنگھ جی نے امرت پان دے کر خالصہ سجایا تھا کو چنا ہے بھارت واسیوں کو گروہ گوبین سنگھ جی کی اور بندہ سنگھ بہادر کا اتحاس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آؤ ہم پہلے یہ سمجھیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بندہ سنگھ بہادر اور ان کے سات سو پچاس ساتھیوں کی کیا سپیشل سوچ تھی کہ سبھی نے مسلمان بننے سے انکار کر دیا اور ہستے ہستے بھگوان کا نام لیتے ہوئے موت قبول کر لی شہیدی پرابط کر لی یہ ان کی سوچ سچ کے ساتھ جوڑی تھی پہلا سچ کہ بھگوان ایک ہے دوسرا کوئی نہیں دوسرا سچ کہ یہ ساری کائنات اسی ایک بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اور وہی اس کی پالنا اور اس کے ناش کر سکتا ہے تیسرا سچ کہ ہم سبھی اس ایک بھگوان کے بچے ہیں اور سب برابر ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے چوتھا سچ کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ بھگوان کا ہے ہم تو اسی کے حکم میں آئے ہیں اور اسی کے حکم میں چلے جائیں گے پانچوان سچ کہ موت تو ہر حالت میں آنی ہی ہے اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے چھٹا سچ کہ ہمیں ہمیشہ بھگوان کے حکم میں رہنا ہے اور اس کی رضا میں ہی خوشی ہے ساتھوان سچ کہ ہمیشہ نیائے کرنا ہے اور انیائے کو کبھی نہیں سہنا ہے آٹھوان سچ کہ نہ ہی کسی پر ظلم کرنا ہے اور نہ ہی کسی کا ظلم سہنا ہے نانک کی پہلی سوچ ہی سچیار بننے کی تھی کیو سچیارہ ہو بھی ہے کیو کوڑے توٹے پال کہ کیسے ہماری جھوٹ کی دیوار جو ہمیں سچ دیکھنے اور سمجھنے نہیں دیتی ہے توڑی جا سکتی ہے اور سچ کا پتہ لگ سکتا ہے نانک نانک نے کوئی بھی کوئی بھی اس کی سوچ پر چل کر سکھ بن سکتا ہے سوچ سیدھی بھگوان سے آئی ہے سو وقت پوری خالص ہے پیور ہے اسی سے گروہ گبن سنگھ جنہیں خالصہ ٹوٹلی پیور تیار کیا ہے آپ کے سامنے اس کا ایک روپ بندہ سنگھ بہادر اور ان کے بندہ سنگھ بہادر ان خالص رتنوں میں سے ایک رتن تھے باقی ساتھ سو پچاس ان کے ساتھی بھی خالص رتن تھے اب یہ پرشن اٹھتا ہے کہ یہ اتنے سارے کیسے رتن بنے اوپر لکھی سچائیوں کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں دھار لیتے ہیں تو ایک اور سچائی ہمارے اپنے من میں اپنے آپ گھر کر لیتی ہے کہ ہمیں ہر ایک اس کی بنائی ہوئی اکرطی میں اسی کا روپ دکھائی دینے لگتا ہے وہ سب ہمیں اپنے ہی لگتے ہیں اور ہم اپنا سب کچھ ان کے ساتھ بانٹنا چالو کر دیتے ہیں وانڈ کے چھکنا شیئر کرنا چالو کر دیتے ہیں یہ ہوتی ہے اصلی انٹیگریٹی نیشنل انٹیگریٹی ہمیں سب ہی کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہے اس ایک ہی بھگوان کے بنائے ہوئے بھارت کے سب ہم سپوت عورت اور آدمی دونوں ہم سب برابر ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہمارا ایک وہی بھگوان ہمارا مات اور پتا ہے ہم گولڈن بھارت بنائیں گے رتنوں کا دیش بنائیں گے جس میں صرف سچ اور سچ کے صدا گر ملیں گے جے بھارت وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح گروہ گروہ گروہ